یہاں پر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیر آزم نے کرکٹ میچ جیتنے پر ٹیم اور قوم کو مبارک بات پیش کی ہے وزیر آزم عمران خان نے شوقت ترین حماد ازر اور ملک امین اسلم کے ہمراہ میچ دیکھا وزیر آزم نے بھی کرکٹ میچ جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارک بات پیش کی ہے اور انہوں نے دیگر جو وفاقی وزراء تھے ان کے ہمراہ بیٹھ کر میچ دیکھا اس میچ کو انجوائی کیا اور قومی ٹیم کی جیت پر یقینی طور پر وہ مسرور بھی ہوئے اور قومی ٹیم کو اس جیت پر مبارک بات بھی دی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے قوم کو بھی مبارک بات پیش کی ہے آج کا یہ بڑا میچ بڑا ٹاکرا جس کا نہ صرف پاکستان اور بھارت میں چرچہ تھا بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر پاکستانی اور بھارتی بستے ہیں وہاں پر یہ بہت زیادہ جذبات تھے مشتہل تھے لیکن آج کے اس میچ میں پاکستان نے جیت کر آنے والی ٹیموں کے لیے اور آنے والے میچز کے لیے یقینی طور پر خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے اور اسی جیت پر وزیر آزم عمران خان نے بھی ٹیم اور قوم کو مبارک بات بھی پیش کی ہے اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھی قومی ٹیم کو جیت پر کامیابی پر مبارک بات دی ہے قومی کرکٹ ٹیم نے بھارت کو بترین شکست دی پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا یہ کہنا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا آرمی چیف نے قومی کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کی ہے ان کے جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم نے بھارت کو بترین شکست دی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے مختلف شخصیات کی جانب سے یہ مبارک بادوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہو بھی کیوں نہ کہ آج کا یہ میچ اتنا بڑا تھا اور اس کے بعد یہ جیت اتنی بڑی ہے کہ مبارک بادوں کا یہ تانتہ اسی طرح سے شاہد بندھا رہے گا وزیراعظم کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے بھی قومی کرکٹ ٹیم کو اس شاندار کامیابی پر مبارک باد پیش کی ہے اور اپنے پیغامی ان کا ہی کہنا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم نے بھارت کو بدترین شکست دی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ہم سب کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے تو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھی اس جیت پر پیغام دیا گیا ہے قوم کے نام اور قومی ٹیم کے نام ان کے جانب سے کہا گیا کہ قومی کرکٹ ٹیم نے بھارت کو جو بدترین شکست دی ہے اس سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہم سب کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے جانب سے کومک کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شاندار کامیابی پر اور بھارت کو شکست دینے پر بارک بات پیش کی گئی ہے